یہ کہانی دو دوستوں کی ہے جو سمدر کو ایکسپلور کر رہے تھے تاکہ خزانہ ڈھونڈ کر امیر بن جائے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اچانک کہیں سے ایک وشال موانڈر آتا ہے تیز ہوائیں اور گھونتا پانی انہیں نگلنے کی دھمکی دیتا ہے اور وہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں جب وہ جاگتے ہیں تو وہ خود کو مائنکرافٹ کے سب سے ڈیڈلسٹ آئیلنڈ پر پاتے ہیں جسے کہا جاتا ہے ایسی ڈک آئیلنڈ کیا وہ اس آئیلنڈ پر زندہ رہ پائے گے یا تو کیول سمائے بتائے گا تو اینیویشن کھول تھی نا اور اگر تم بھی ایسی ہی اینیمیٹیڈ ویڈیو بنوانا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں میں نے تمہیں ویڈیو کی بیچ میں کہیں بتا رکھا ہے تو تم ہاں سے جا کے اینیویشن بنوان سکتے ہو سو انجوئی دا ویڈیو آہ یہ ہم کہا پہ آگئے ابھی بھائی یہ کدھر آگئے ہم لوگ میں نے بھی تو وہی کوشن پوچھا تھا ابھی لیکن یہ دیکھ بھی ورڈا کلر پورا گرین ہو رکھا ہے بھائی ایسا لگ رہا ہے ہلک نے موت دیا ہے دیکھنے ایک منٹ تمہیں کیسے پتا کیے ہلک نے کیا ہے ابھی یادہ باکواس مت کچھا نیچے دیکھ ابھی مار کی رہا ہے بھائی ابھی پانی میں ڈیمیج پڑ رہا بھائی ابھی بھائی تو جا کے دیکھ ابھی یاد میگو کی گرارہ پانی میں بھائی پتا نہیں میں اندر گیا بھائی اس نے میرے پورے ہارٹ کھا لیے ابھی وہی تو بھائی یہ اللہ پانی کافی زیادہ جہری لائے وہ یہاں پر سروائی کرنا کافی زیادہ مسکل ہونے والا ہے بھائی ہمارے لیے یہ دیکھ بھی یہاں پر تھوڑا بہت کھانا ہے بھائی انہیں کلیٹ کر لیتے ہیں جلدی سے ابھی بھائی اس سے بھی ڈیمیج پڑ رہا ہے جلدی سے اندر چلو ابھی یہ کیا بھائی 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 سے بھی ڈیمیج پڑ رہا ہے اورے بھائی میں آگیا اندر جلدی تو بچ گیا ہاں میں بس تو گیا لیکن کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ بھائی کب سے حملہ کرنے لگی ہم پر بھائی آدھی ہارٹ سے بچاؤں میں بس ابھی بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک آئیلینڈ پر ہم لوگ فس گئے ہیں ہم لوگ یہاں سے جائیں گے کیسے بھائی مجھے نہیں پتا ہے ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے لیکن بھائی ہم لوگ یہاں پر باریس میں بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ کو لگ رہا ہے کوئی مجھدور بھلانا پڑے گا مجھے پتا ہے یہ کام ایک ہی کمی نہ کر سکتا ہے ابھی لیکن ہے کون وہ فائی ور اور ہاں آج کی سالی ویڈیو میں میں کچھ لوگوں کو فائی ور سے بھی ہائی کرنے والا ہوں اور اگر تم چاہتے ہو کہ اگلی ویڈیو میں میں تم لوگوں کو ہائی کروں تو تمہیں ویڈیو پورا دیکھنا پڑے گا اس سالی ویڈیو میں ہم ٹوٹل چاہ لوگوں کو ہائی کرنے والے ہیں سٹائٹنگ میں ہم سب سے نوب اور چیپ ایش بندے کو ہائی کریں گے لیکن جیسے دن آگے بڑھیں گے ہم اتنی جاتا ہے ایکسپینسی بندے کو ہائی کرتے جائیں گے اور لاشوالے کو سنکے تو تمہارے ہوسٹ یوٹ جائیں گے تو فائی ور سے چلتے ہیں فائی ور کی ویب سائٹ پر اور کٹ کٹ پی پہلے والے بندے کو ہائی کروں تو یہاں پہ مجھے ویب سائٹ پر آ چکا ہوں اور یہاں پہ مجھے کافی سارے بندے دکھ رہے ہیں لیکن ہمیں مائنگ کا پلیئر کو هائی کرنا ہے تو وہاں چلتے ہیں اور یہاں پہ مجھے کافی سارے مائنگ کا پلیئر دکھ رہے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ سب سے سستا فالہ چندنا ہے تو یہاں پہ مجھے یہ یہ Mina پاسند آگیا تھا جو کہ 430 رو پہ میں تھا تو i think ہم اسے ہائٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں جو پتہ چلا کہ یہ 430 رویس کی ایک دن کا پیسہ تو مجھے تھوڑے اور پیسے دینے پڑیں گے اسے لیکن پھر بھی یہ سب سے سستا یہی ہے آئی ان فائنلی وہ بھی ہمارے ورلڈ میں آ چکا تھا آئی یہ سپائیڈر مین بن کے کیا ہے پہلے مجھے کوئی یہ بتائے گا ابھی یہ حل کا دوست تھا اس لیے آیا ہے کوئی سنسس بانتے ہیں ابھی لیکن یہ کچھ کر گی نہیں رہا یہ خودی دپک کے چھپ کے بیٹ گیا لگتا ہے سیم گیا ہے لڑکا ابھی جلدی باہر ہے موسم صاف ہو گیا ہے ابھی ہاں بھائی ہمارے پاس بھائی اب یہی ٹائم میں جلی جلی سے اپنا خانہ کلائٹ کر لیتے ہیں اس قد ہم نے بھوک کڑو کی طرح کافی سارا خانہ کلائٹ کر رہا کیونکہ میری ہیلتھ نہیں تھی بلکل بھی اس کے بعد ہم نے کچھ لکڑ توڑی تھی اور اسے کرافٹنی ٹیبل بنا لی تھی ان لکڑیوں سے ہم نے اپنے ہتھیار بنائی تھی اور میں پتھر توڑنے چلا گیا تھا اور جو میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا ہم تینوں نے اپنے لیا ایلا ایلا کرافٹنی ٹیبل بنا رکھیا ہے اوکے تو ایک اس چون کی پک ایکس بنا لی ہے واپس سے مائننگ کرنے چلتے ہیں اور کافی جاتا مائننگ کرنی ہے ہمیں مائننگ کرتے کرتے ہمارا سامنے ایک چٹیل سے ہو گیا تھا مجھ پر ایک پوشن بھی مار رہا تھا پر پتہ نہیں ہو کچھ چیز کا پوشن تھا کیونکہ مجھے ڈیمیج ہی نہیں ہو رہا تھا اس کا نسانہ بھلے چوٹ گیا ہو لیکن میرا نہیں چوٹتا ہاں تم نے صحیح سمجھا میں نے اسے مار بیا آگی چانی کے بعد ہمیں یہاں پہ کچھ گولڈ کی بلوک مل گئے تھے تو میں نے اسے مائننگ کرنے لگا تھا اور میں اتنا بڑا والا نوب ہوں نا میں پتھر کی پی کیسے مائننگ کر رہا تھا یہ اور سیسے ہی میری ٹیمیٹ بھی میری تر ہی نوب ہے اے بھگوان کیا ہوگا میرا اور ان دونوں کا بھی آبے مجھے کیوں مار رہا ہے بھے آبے ہاں ہاں بھائی میں تو بھول گیا تھا آبے کیا یار دو دن مائنگ کرپ نہ کھیلا تم بھائی ایسے اب یہ کیا کر رہا تو اب ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ لیتا ہوں کیا بتا خود جائے آم میں کیا ہی بولوں یار میرے پاس تین آئیرن کے اور تو انہیں اس میلٹنگ کے لئے لگا دیتے ہیں اور ابھی مجھے تھوڑا سا کول چاہیے اور کول اوپر ہے انہیں مائن کرتے ہیں فٹ وٹ سے اوہ شے 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 نیئے ہائی اوہ 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 ای 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 اچ پی میری ہرکتے دیکھ کے مجھے لگ نہیں رہا کہ میں چاہے دے تک بچ پاؤں گا ابھی تو سب سے پہلے کچھ کھانے کے لئے ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور ہمارے آئیلینڈ پہ پہلی کلاب اور کچھ ہے ہی نہیں یہ نہیں کھا کے پیٹ بھرنا پڑے گا تین آئیرن تو مل چکے ہیں سب سے پہلے مجھے ہاں پہ اس شیلڈ بنانی ہے اور ہاں جو پیر ہم نے فائیور سے ہائے کر رہا تھا اسے میں نے چھت بنانے کا کام دے دیا ہے تاکہ ہم اس سیتانی آسمان سے بچ سکے کیونکہ یہ سیتانی آسمان کب تمہاری جان کا دوسمن بن جائے تمہیں خود ہی نہیں پتا چلے گا ہائے میری کالی جبان بارس کا نام دیا اور بارس حاجر تو دیکھو ایسے بارس فالے موسم میں ہم کچھ کام کرتے ہو سکتے نہیں ہے لیکن تم لوگ کچھ کام کر سکتے ہو تم لوگ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو اور چینل کو سبکرائب بھی کر سکتے ہو ان میں چلتا ہوں وہاں رہی بھے گولانے بارس میں ہم کچھ کرتا ہوں سکتے نہیں تھے تو میں چل گیا تھا واپس سے مائننگ کرنے کیونکہ مجھے ایک ایک سی فام بنانا تھا اس کے لئے مجھے کافی سارے کلو بشٹون چاہیے میں واپس سے وہیں آ چکا تھا جہاں پہ ہم نے کیے بان کری تھی اور اس سے پہلے تھوڑے سی لکٹ ٹوڑ لیتا ہے کیونکہ مجھے اپنے ٹول سے گرا بنانے ہیں اور سیتانی آسمان بھی اب تھوڑا سانت ہو چکا ہے تو ہاں اپنے کام کر سکتے ہیں بھائی سیتانی آسمان مجھے کام کرنے دے گئے یا نہیں پتہ میں نے بس سامنے کا پلیٹ فورم بنایا تھا اوہ بھائی سکیلیٹن مار رہا ہے اب اتنی دور سے ایم کیسے لگ رہا ہے اس کا بھائی کیا چیل گی نہیں کھایا کیا اوہے اب بھائی کیا بھائی میں شید 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 بھائی یہ کیا تھا بھائی میری حرکت سے دیکھ کے میرے کو لگنی رہا ہے کہ میں سرائی کر پاؤں گا یہاں پر جب پتہ کیسے لگ رہا ہے کہ میں کہا ہوں اور یہ نیچے کیسے آیا وہ تو ٹھیک ہے بھائی میرے پاس کھانے کے لیے بہری ہے اتنی ہیلتھ بڑھا سکتا ہوں لیکن ابھی میں اوپر نہیں جانے والا اور فائنلی گائز آج ہمارے ہو چکے ہیں پورے پندرہ دین یہاں پر سرائی کرتے ہوئے اور آج تمہیں اپنا ایک سی فرم بنایے لوں گا جس کڑنگ گائز وہ میں نے پہلی سے بنا رکھا ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیا سن رہا ہوں میں اور اوپیسلی گائز وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا ہے وہ بس کوئی ریپلے دیکھنا پسند نہیں کرتا ویسے میرے پاس ریپلے ہے تمہیں دیکھنا ہے تو تم دیکھ سکتے ہو اور ایک سی فرم بناتے ہیں تھوڑی دیر میں یہاں پر زومبی ویلیجر بھی آ چکا ہے اور یہ کافی زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ ہم کافی زیادہ lonely ہو چکے ہیں لیکن اسے یہاں سے بہر نکال لیں مجھے کچھ لوگوں کی مدد چاہیے تو انہیں بلا کے لاتے ہیں بتاوے کس لی بلائے تونے یہ دیکھیں اپنے زومبی ویلیجر ہے بھائی اسے پکڑنا ہے ہمیں اپنے صحیح میں نکال بھائی جلدی اس کو تو یہ اس لیے بلائے میں نے چلو میں بھی مدد کروا دیتا ہو تیری اور اس کے بعد میں نے اس آلے ایریا کو کور کر دیا تھا تاکہ یہ دن میں جلنا جائے اور ایک منٹ میں یہ خود کیوں کر رہا ہوں ہاں ایسی کر رہا ہوں لیکن تھوڑا نا رہی رسطہ کو تھوڑا ادھر سے لے کے جا ہم اوپر بوٹ نہیں چڑے گی نا اس لیے پہلے سے اوپر اسے بند کر دیتا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں پاس اکیری پر گر جائے اور ہم سب یہاں پر مر جائیں لے اس بوٹ میں بیٹھ جائیو آجا بوٹ میں بھائی یہ میری پیچھا رہا ہے بچاو مجھے بھائی تو بھاگ نکلا جلدی اس کو پکڑو پکڑنا تو بھائی تیرے پاس ایکسٹر بوٹ ہوگی نا تو اسے وہاں پر لگا دے میرے پاس ایکسٹر بوٹ ہے میں آپ پر رکھ دیتا ہوں بھائی کہیں ایسیڈ میں نہ گر جائے بھائی گر جائے گی اوکی نہیں گرے گی بھائی یہاں پر تھوڑی سی دکھات ہے بھائی میں جاروں بھائی کیا بچوں یار میں پس امیسے نیچے کید کھانے میں ڈالنا ہے ای میں اسے بہت ہی زیادہ لگیدیس لائب بھی دینی ہے ہمیں بات میں ابھی کے لئے تو میں اسے کید کھانے میں ڈالنے والا ہوں اپے جلی سے زومبی اس کو بند کر دے بھائی میں نے زومبی کو بند کر دے یہ بھائی یہ تو مجھے بند کر رہا ہے ابھی تو بھائی نگلتے ہو اندر آج چلا گیا مطلب اب تم کو میڈی بھی کر ہو گے آبے ڈیڈیلا سن بھائی تیرے ٹھیک ادار کدھر گیا آبے ہاں یار وہ سپائیڈے میں تو ہم نے کب سے دیکھا ہی نہیں ہے نا آچر بھائی اسے ڈھونڈتی ہے وہ ہے کہاں چل بھائی جلدی نیچے چل کے دیکھتے وہ کیا کر رہا ہے ہو سکتا ہے مائن نہیں کر رہا وہ مجھے تو یہی بول کے کہایا تھا آبے ادھار ہے یہاں پہ دیکھو انہیں یہ ہے آبے بھائی یہ کر کیا رہا ہے میرے کو لگ رہا ہے یہ بیڈروگ توڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کیا پتہ پروفیشنل بندہ ہو جو بیڈروگ خود لیتا ہو آبے بھائی یہ کیسی بات کر رہا ہے بھائی تو اسے بول کیا یار بیڈروگ نہیں ٹوٹتے آلی یہ تو مار رہا ہے پتہ نہیں بھائی کوئی تو ہو گئی بھائی تم لڑو میں جاروں مائننگ کرنے ابھی مجھے کافی سالی مائننگ کرنی ہے اور میں کوشش کروں گا مجھے تھوڑی بھائی مل جائے تو اچھی بات رہے گی بھائی اوڑ جرائی نہیں تو دیکھو بھائی کہا چکے بیٹھے ہیں لوگ تو یہ چار ہے ہماری پککس تو بنی جائے گی تنے میں چار نہیں ہے سیدھے چھے ہے اتنا لکھی ہوں کیا میں فائنلی کائز اب وہ گھڑی آ چکی ہے جب ہم پہلی بار اپنا آئرن کارم بنائیں گے تمہیں کیا لگا میں دائمین کا بولنے والا ہوں دائمین کی پکس بنا لیتے پہلے اور ہمارا نیدر پورٹل بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے آریا بھائی کھاں گئے چلو گائز اکیلے ہی چلتی ہے بات مجھائیں گے بھائی میری ہیلتھ کافی زیادہ سانت لگ رہا ہے بھائی میری ہیلتھ کافی زیادہ کام ہے کچھ ہے کہ تمہارے بس کھانے کے لیے نہیں نہیں بھائی میں پر کچھ کھانے کے لیے نہیں آہ بھائی میں مرنے والا ہوں بھائی میری کسمت کیا ہی ہے اس کے بعد ہم نے کچھ بون کی بلوک تھوڑے تھے یہ ہماری فسل اکانے میں کافی مدد کریں گے اور ہم نے کچھ سور کو ہی مارا تھا ان سے اچھا خاصا میٹ مل جائے گا ہمیں تم پہ سور نہیں مر رہا مر تو کیا آریا بھائی اس ایسے تو مرنے والے ہو بھاگو آہ بھائی یہ سور میرے پیچھے پہ پڑ گئے کیونکہ تم نے گولڈن ہیلمنٹ نہیں پہنے رکھا میرے جیسے جلدی بھاگو بھائی یہاں آہ دیکھو تم میرے دوستوں تمہیں تمہیں گولڈن ہیلمنٹ دے دیتا ہوں آہ بھائی تھوڑا اونچے پھیک یہ کہاں پھیک رہا ہے آہ وہ سیسے اوپر تک گئے نہیں ہے دوارے پھیکتا ہوں رکو یہ لو کچھ کرنا آہ بھائی تم پہ کچھ نہیں ہو رہی یہ نہیں فیکو پہلے اور کافی دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد ہمیں فائنلی ایک فورٹریس دکھ گئی تھی تو میں نے تب ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں چا رہا ہوں اس فورٹریس کے اندر اور لوٹ کے آنے والوں اس کا سارا کھا جانا لیکن آریا بھائی ہے تھوڑا سا ڈڑنے لگے تو میں نے سوچا کہ انہی کے ساتھ رہتے ہیں ابھی بھائی بھائی میں جا رہوں گھر بھائی بھائی ماردی ہے بھائی آ دی ہے میری بس تجھے جانا ہے تو چلا جانا ہے میں جانا ہوں آپ اس گھر آہ وہ دیکھو بڑے بڑے مائنگہافٹ میں بھائی سوری بھائی تو میں اپنے پورٹل تک تو پہنچ چکا ہوں بھائی کتی دیر لگالی تُو نہیں میں تو آپ تک 3-4 راؤنڈ مارد ابھی میری ہیلتھ کم تھی یار خوٹے سے پیٹ توڑ لیتے ہیں نائس بھائی تو ہماری 25 دے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب بار یہ ہے اپنے سپائیڈر مین کو جانے کی کیونکہ ہم ہر 25 ڈے میں ایک نئے پریئر ہائے کریں گے اور یہاں پہ ہماری 25 ڈے کمپیٹ ہو چکے تو فٹ پڑ سے پہلے اس کا سارا سامان یہاں پہ رکھا لیتے ہیں بائی اور دے 25 میں وہ بھی یہاں سے چلا گیا تھا لیکن اس کی چیسٹ میں نے دیکھی تھی اس نے کیا کیا چیزیں رکھی ہے اور جاتا کہ اس نے سارے سامان رکھ دیا تھا اب بھائی وہ اپنا سپائیڈر من گان چلا گیا اب بھائی یا مار کیوں رائے دو رٹ پیسے دو رٹ اب آ کے لکھا دو اب بھائی یہ تو بچ والی چیزیں ہیں لے لے اور مرکو میں بول گیا تھا لیکن کام کیا تھا تو آیا کس لیے آیا اب بھائی تھوڑا اسے سامان لینا تھے یار کہاں کیا بتاؤ اری وہ ہماری 25 ڈے ہو گئے نا اور رول کے حساب سے ہمارے 25 ڈے میں لوگو کو چینج کریں گے اور نہیں لوگ ہائے کریں گے لیکن اس کا سامان میں نے اس لیے چیز میں رکھوا دیا ہے تو جا کے چیک کر لیں اچھا ڈی بھائی دیکھتا ہوں اور میں جاروں سیکنڈ والے بندے کو ہائے کرنے ہاں بھائی جلدی بھولا بھائی ہم تو تھک جاتے ہیں خوشوں کے بیچ جب کمر درد آئے تو موو کے چار ایکٹیو انگریڈینز اور پیار بھری مالش کام آئے اور اگلی والے بندے کو ہائے کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے جیسے کہ ابھی مجھے فارم بنانا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کسی ایسی بندے کو ہائے کروں جو کہ فارم بنانے میں ایکسپرٹ ہو اور تھوڑی دیر بعد مجھے ہاں پر لوہیت مل جاتا ہے جو کہ فارم بنانے میں کافی زیادہ اچھا تھا اور یہ انڈرن بھی تھا تو میں نے سوچا کہ اسے ہائے کر لیتے ہیں اور اگر تمہیں بھی یہ سب چیزیں بنا نہیں آتی یہ تو فائبر بھی جا کے اپنا کاؤنٹ کھولو نا ہے کیونکہ میں اگلی والی ویڈیو میں واپی سے چار لوگوں کو ہائے کرنے والا ہوں تو جلی سے جاؤں وہ ڈسکرپسن میں لنک ہے تو وہاں سے جا کے اپنا کاؤنٹ بنا سکتے ہو اور لوہیت بیسکلی فارم بناتا ہے تو ہم اسے فارم بنائیں گے تو اس لئے ہم نے اسے ہائے کر لیا ہے اور فائنلی یہ ہمارے یہاں پر ایک گیم میں بھی آ چکے ہیں تو بھائی فٹا فٹ سے کام پہ لگ جاؤ اور اپنا کچھ بیلڈ بغیرہ ہمیں کچھ دکھاؤ بھائی یہ کونسی بیلڈ ہے خیر چھوڑو ہم چلتے ہیں اپنے ایک فارم بنائیں کیونکہ مجھے نا یہاں پہ ویڈ فارم بنائنا ہے تو فٹا فٹ سے پہلے اس سالے ایڈے کو ہٹاتے ہیں یہاں پہ ڈریکٹ لگاتے ہیں اوکے اب اس مجھے سیڑ لگانی ہے اور جب میں یہاں فارم بنا رہا تھا اور ہمارے پاس ایک ویڈجر تھا پر وہ اپنی زومبیز بنا ہوا تھا تو اسے کیور کرنے کے لیے ہمیں نیدر سے کافی ساری سمانگری لانی پڑے گی تاکہ ہم پوچن وفیقنس بنا سکے اور اس قد میں کافی دیر تک نیدر میں بھٹکتا رہا اور بھائی ہمیں اتنا بڑا چومو پلیئر میں آدھے گھنٹے سے ہاں پہ گھوم رہا ہوں اور مجھے بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ میرا نیدر پورٹل تھا اور میرے کو لگ رہا ہے کہ بھائی میں کتنا ہی زیادہ ایکسپلوڈ کر رہا ہوں کچھ ایکسپلوڈ نہیں کر رہا میں میرے کو لگتا ہے سیدھی لین میں چلنا چاہیے سیسے جب ہی ہم کچھ آگے بھٹ پائیں گے اور گائز میرے کو لگتا ہے کہ میں کچھ جادے ہی لکھی ہوں کیونکہ میرے کو دو دو فورٹس مل گئی ہے میرے کو نہیں پاتا ہو سکتا ہے ایک فورٹس بھی ہو ایک سپونر روڈنا ہے اوکے فائنل سپونر مل گیا ہے ابھی دیڈیلا سنے ہاں پر ایک اور زومبی بلیزر آتا ہے ابھی تو یہ کام کرو اسے کیپچر کر میں ہاں سے بلیزرور کلائٹر کا آیا ایک طرف میں نیدر میں بلیزرور کلائٹ کر رہا تھا اور وہیں دوسری طرف آ رہی ہے بھائیا زومبی بلیزر کو پکاڑ کے اسے ایک سیوزنگے لے کے جا رہے تھے اور گھر پہ آتی ہم نے سب سے پہلے پوشن بنایا تھا لیکن یہ فیک نیوالا کیسے بند تھا مجھے یہ نہیں بتاتا سایسے ریسٹون یا پھر کریپر کا وہ جو ہوتا ہے آرے وہی گن پاوڈر یاداست بہت تیج ہے ویسے میری اور فائنل یہاں پہ ہمارا پوشن بھی ریڈی ہو چکا ہے آرے تھوڑے سے مجھے گولڈ کے اور ہو چاہیے لگتا ہے گولڈ اور مانگ رہا ہے ہاں وہ ہی مانگ رہا ہوں یہ لے بھائی گولڈ اور ٹھیک ہے دو گولڈ اپل بنا لیا ہے پوشنو فکنس فیکٹ دیا ہے پس گولڈ اپل کھانے ہیں ایک خواہ دیا دو کھا دیا اوکے تو جل جلی سے بھائی انسان بن جاؤ پھر کام کرنا دبا کے ابھی میرے پاس اتنی بھول نہیں ہے تو دو ہی بیڈ آئی تھیں کتنے کافی رہیں گے ان کے لیے چلو بار نکلو تم انہیں کھانے کے لیے پر کچھ دینا ہوگا گائز آئی تھیں کہ چھوٹی سی دکت ہو چکی ہے ہے کیونکہ ہم دو ویلیجر لائے تھے اور یہاں پر بس ایک ہی ویلیجر ہے دوسرہ ویلیجر پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا پانے میں گر کے مرد تو نہیں گیا اوہ نیدر میں جا سکتا ہے نیدر میں چک کروں اوکے یہ بیٹھا بھائی نیدر میں اسے ہم اوپر لانا ہے یار اوپر میں تھوڑے دکت ہو جائے گی پیچے بھاگ یہاں سے میں نے بوٹ لگا رہا ہے اس طرف کی بوٹ تو بیڈیا ہے سب سے پہلے مجھے اس والی ویلیجر کو بند کرنا پڑے گا پاتا چلا میں اس والی ویلیجر کو لاؤں اور یہ والا کہیں اور چلا جائے اوکے تو یہ چلتوں سے بند تو ہو گیا ہے اب بس نیدر والے کو بند کرتے ہیں اب اس پاس بس ایک ہی چوش بجے گی وہ ہے نیدر پورٹر کے اندر جانا ابے ڈیڈیڈی لائی تو کدھر چلا گیا ارے یار یہ ویلیجر نیدر میں آ گیا بھائی بہت یادہ گھومکڑ بلیجر نہیں ہے ابے کیا کرے یار اب یہ یہاں پہ آ گیا میں واپس ٹائے کرتا ہوں اسے واپس لانے کا اوکے تو یہ اندر چلا گیا ہے بس فینس لہا دیتے تاکہ دوبارہ بھار نہ نکل پائے اور اگلی صبح ہوتے ہی میں نے ان دونوں کہا پہ کھانے کے لیے کچھ بریٹ دے دیتے اور میرے کوئی نے دیکھ کیسے لگ رہا ہے انہوں نے کئی سالوں سے کچھ نکھایا چھوڑو میں مائننگ کرنے جا رہا ہوں میرے کو فلاہ تو ابھی کچھ ڈائمنڈ ڈھونڈنے ہیں اوکے ای دنگیال سپورٹ صحیح رہے گا تو میں ملتا ہوں تمہیں مائننگ کرنے کے بعد اور وز کرو مجھے کچھ ڈائمنڈ مل جائے اوکے تو فائنلی کافی دیر مائننگ کرنے کے بعد میرے پاس ان ٹوٹل کچھ ڈائٹی سکس کے آس پاس ڈائمنڈ ہوئے ہیں اوہ ای تنک ایک انہوں نے بھائی یہاں پہ آئیرن فارم کو بھی کام کام اوہ انہوں نے ویلیجر اوپر پوچھا دیا کیا اے میرے بنا کر دیا انہوں نے میرے کو لگا تھا کہ میں آؤں گا اوپر اوہ بھائی کافی تکڑا کام کر رہا ہے یہ بھائی میرے کو لگا انتے تکڑا کام کرتا ہے اوکے تو آئی تنگ یہ کریپر فارم ہے یہ اتنا صحیح کام نہیں کرتا اوہ سکتا ہے اس نے لیٹ بنایا ہو لیکن میں زومبیس کے آج کیوں آ رہی ہے بہ اوہ نئے والے بندے کو کب بلا رہا ہے ہاں بچ جا رہا ہوں اسے بلانے کے لیے تو بتا تو یہ کچھ لانا ہے تیرے لیے اوہ میرے پاس سب کچھ ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سیس سے دماغ کی تو وہ اللین بولنے کے بعد آریا بھائی نے مجھے بہت مارا تو میں چپ چپ اپنے تیس سالے پریئر کو ہائے کرنے کے لیے آ چکا تھا جو کہ ایک بہت بڑیا بیلڈر ہونے والا تھا اور اس نے کافی جارے تکڑے تکڑے بیلڈ بنا رکھے تھے تو ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسے ہائے کریں گے اور کافی دیر بعد چیت کرنے کے بعد اور اکیس بار پیلیس بھولنے کے بعد یہ آخر کار مانی گیا لیکن جب میں نے اس کی پرائز دے کی تو وہ کچھ اتنی تھی ملت چار ہزار چار ہزار ہاں چار ہزار تھا پر کوئی نہیں لیکن اگر تم لو یہاں سے کوئی بھی بندہ ہائے کرو گے نا تو تمہیں ہاں پہ اتنی تارہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ہوں نا یار اگر تم میرا پرومو کو ڈیرزیلر یوز کرو گے تو تمہیں تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو جاؤ اور جا کے مجھے کرو اور فائنلی یہ ہمارے ورڈ میں بھی آ چکا ہے آ آریہ بھائیا اس کی مونٹی اُلٹی کیوں ہے سیسے چڑیل تو نہیں لیکن تھوڑے دیر بعد اس کی مونٹی واپس سے سیدھی ہو گئی تھی واپس آو گئے تو میں تمہیں سپرائز دوں گا دیکھ بھائی میرے کو سپرائز اچھے لگتے ہیں لیکن کبھی میں واپس آو اور میرے کو یہ نہ پتہ جلے کہ تو ورڈ بلاس کر کے بیٹھ آئے اور اگلے پچی دن تک ہم دلوگ نیدر میں رہنے والے تھے اور ان دنوں ہم نے کافی سارے کام کر رہی تھی میں تمہیں شوٹ میں بتاتا ہوں دوسر سے پہلے ہم نے کافی سارے گولڈ کریک کر رہی تھی اس کے بعد ہمیں ایک سکرٹر مل گیا تھا ایک سور میرا پیچھے کر رہا تھا تو میں نے اسے مارا اور ہاں میں نے اس سور کو ہی پکڑا تھا اور میں نے اپنا سارا سونا اس سور کو دے دیا تھا کیونکہ مجھے یہاں پہ انڈ افل چاہیے تھی اور کافی دن تریڈ کرنے کے بعد اور اپنا سارا سونا گوانے کے بعد مجھے بس ساتھ ہی انڈ افل ملی وہ سور تو میرے ساتھ سکیم کر کے چلا گیا اور اس کے بعد ہم نے ایک فورٹس بھی لوٹی تھی جہاں پر ہمیں بیکاری سامان ملتا ہے ابی آرے ابھی یہ وہ دیکھ بھی مرکی کو پر ایک سور بیٹھا ہے یہ بہت زیادہ ریل ہوتا ہے ابی بھائی چلو اس کو جلدی سی پکڑتے ہیں آہ اتنا بھی ٹائم نہیں ہے ابھی اس کو ہم نے کافی ساری بیشن لوٹی تھی اور کافی سارے سوری مارے تھی سور مارنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے واپس سے کافی ساری ڈریڈ کری تھی اور ہمیں یہ جانا خاص کو سامان ملتا نہیں تھا اور یہاں پر ہمارے پچیس دن میں پورے کمپریٹ ہو چکے تھے اور تب ہی اس کا میسیج آتا ہے کہ ہمارا گھر بھی بن کے ریڈی ہو چکا ہے ابی بھائی چلدی چلتے دیکھتے اس نے کیا بنایا ہے یس سر لیکن پورٹل کہاں ہمارا پورٹل کہاں ہے ابی مجھے کیا پتہ مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں بار بار پورٹل کہاں ہے ہم اپنے پورٹل کے کوٹنیٹی بھول گئے تھے لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہمیں وہ مل بھی گئے تھے اور ابھی چلتے ہیں اور اپنا گھر دیکھتے ہیں اور گھر دیکھنے کے بعد میرا ریاکشن کچھ ایسا تھا بھائی میرے کو یقین ہو رہا یہ میرا بھوئی آئی لینڈ ہے بھائی بھائی بند نے پورا ہی چینج کر دیا ہے یار بھائی سا بھائی اس نے کیا خطرناک چیز بنا دی اس کو میری طرف سے ساگون کا ایک روپے اور دے دینا اور ابھی ہمیں ایک کام اور کرنا ہے ہمیں اپنے سارے بھائی بھائی بس یہی کام کیا تھا جس میں کیا ہمیں کافی جاتا ہی ٹائم لگیا تھا اور اگلی سوپہ ہوتی میں دیکھتا ہوں کہ ایک بھائی واپس سے اپنی پرانے گھر کی طرح جا رہا ہے ہاں تو بھائی تو پسند نہیں آیا کیا گھر سایسے تاؤں مجھ سے گصہ ہو گئے ایک میٹ میں نے آخری پر تاؤں کو کھانا کب دیا تھا سب سے پہلے یہاں سے کچھ ویٹ لے لیتے کیونکہ مجھے تاؤں کے لیے کجار کھانا بنانا ہے اور ابھی ہمارے آئیلینڈ پر ویلیجر بھی کافی جاتا کام ہے تو ہمیں ان کی ویلیڈنگ کروانی پڑے گی ہمارے پاس پہلے کافی سارے ویلیجر کے بچے تھے لیکن اس سب کو میں نے کام پر بھیج دیا تھا اگلی سبہ ہوتے میں نے تاؤں اور باقی ویلیجر کو بریٹ دے دیا تھے اور نے بند کر دیا تھا کیونکہ یہاں کے ویلیجر کافی زیادہ گھومک کر رہے ہیں اور اس قد میں وہاں پہ اس سے اپنا کام کرنے چلا کیا تھا ہاں بس وہ میں جائی رہا تھا کیونکہ ابھی ہمیں اپنا فورت بندہ بھی ہائے کرنا ہے تو فٹ فٹ سے وہاں پہ چلتے ہیں اسے ہائے کر کے آتے ہیں تو مجھے یہاں پہ یہ بندہ ملتا ہوں گیا ہے جو کافی تکڑے پی بی پی سکل سکتا ہے تو اسے ہائے کرتے ہیں اور یہ بندہ پندرہ ہزار سار سر روپے کا ہے بس پندرہ ہزار سار سر روپے ارے یار ابھی دیتا ہوں میں اپنی اوقات کے کچھ جادی بھار چلے گیا تھا کوئی نہیں ہم دوسرے بندہ ڈھون لیتے ہیں اور یہاں پر مجھے ایک ایک نئے پلیئر مل گیا ہے جو کہ ہمارے بجٹ کے اندر بھی آ رہا ہے اور کافی ٹائم ویش کرنے کے بعد ہم نیدر میں چلے گئے تھے کیونکہ ہمارے سوتروں کے ساتھ سے ہمیں خبر ملی تھی کہ ایک بلیجر گاؤں سے بھکے نیدر میں آ چکا ہے اور اس کے ساتھ تو اسے مل کرے رہے گی اور آج بارہ سال ہو چکے ہیں وہ ابھی تک واپس نہیں آیا کیونکہ ہم نے اسے وہیں پہ مار دیا تھا یہ وہاں کچھ جالے ڈارک ہو گیا نا اس قد ہم واپس سے اپنے گھر کی طرف آ چکے تھے کیونکہ ابھی ہمیں مارک بھائی کی کچھ برو سکلز بھی دیکھنی تھی I think ہم نے کچھ گڑ بڑ کر دیا یہاں پر اور اب باری تھی ہماری ٹریننگ کی کیونکہ آگے چل کے ہمیں اس انڈرڈرے گن کو بھی مارنا تھا اور اب باری ہے ہم دونوں کی فائٹ ہونے والی ہے مطلب بیسکلی مارک بھائی ہمیں سکھائیں گے کیسے کیسے لڑنا ہے کیونکہ میں نے اپنی پوری لائف میں کبھی پیوی پی کری نہیں ہے بھائی میری فسل توڑا ہے تو اب اسے ڈیمیز پڑ پی رائے مرچا مرچا پلیس میری ہیلتھ کام ہے میں جانا لاؤں بھائی ختم ختم بھائی یہ بندہ کیا ہے یہ اور کے لئے تین چاہ دن تک ہم عرق عرق سرور میں جا کے پریکٹس کرنے لگے تھے اور اب ہم پوری طریقے سے تیار ہیں اس اینڈر ڈیان کو مارنے کے لئے ایسے پوری طریقے سے بھی تیار نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمیں اینڈرپل بنانی ہے جو ہم نے پگلین کے ساتھ ٹریڈ کر رہی تھی اس سے بس ہمیں ساتھ اینڈرپل ملی تھی اور ابھی ہمیں ساتھ اور چاہیے اور وہ ہم ویلیجر سے ٹریڈ کر کے لینے والے تھے پر یہ تو دیکھو بھائی کہاں چھوکے بیٹھے ہیں یہ سارے چلا تم بھی ٹریڈ ہو جا کے کیا یار ابھی آئیرنی لے رہا ہوں بس نکل گئی ہے بھا تو تو میرے گھر میں کیا کر رہا ہے آرہ تو جا رہے ہاں ہاں جا رہا ہوں ایسے بھی کافی سارے کام ہیں مجھے اس قطر میں نے ہسے کافی ساری اینڈرپل وکھٹی کر لیتی ہمیں ٹوٹل آٹھ مل گئی تھی آئی تینک اتنی ٹھیک رہیں گے سولہ بن گئی ہے ابھی ہمیں تھوڑے سی ایرو چھوڑے سارے جو میں پگلین سے ٹیٹ کر کے لائے تھا اور فائنل ہم پوچھتری کیسے ریڈی ہو چکے اب بس ہمیں بوٹے بیٹھ کے اتصال جان آئے آرہی بھائی یا جلی آجاو اوہی بھائی ہی ڈیمیج کر رہی ہے بھائی اوہ شیط چیر میں ای تینک کہاں پر ایک چھوٹی سی دکت ہو چکی ہے نہیں چھوٹی سی نہیں بہت بڑی دکت ہو چکی ہے کیونکہ سٹرگ کھول جانے کا بس ایک ہی راستہ تھا اور وہ بھی پانی کے جاری ہے اور وہاں سے جان نہیں سکتے اور اگلے کچھ دنوں تک ہم بس یہ سوچے تھے کہ ہم وہاں تک جائیں گے کیسے ہم نے کافی زیادہ پوزیشن وغیرہ بنائی اس پانی میں کودیں کوسز کری لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا تو اب بس ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا وہ تھا انڈرگراؤنڈ مائننگ کرتے ہوئے جانا اور اس میں کافی ہی زیادہ ٹائم لگنے والا تھا اور کافی ہی زیادہ رسکی تھا کیونکہ یہاں سے کہیں سے پانی نکل جاتا تھا جیسے کہ مائننگ کرتے کرتے کہیں سے پانی آرہا ہے اور کئی بار تو ہمیں ایک پورا سمدر مل جاتا ہے پتہ نہیں اتنا پانی کہاں سے آرہا ہے ابھی یہ پانی کہاں سے آیا وہ میں پانی پینا چاہ رہا تھا رک تو تو میں پانی پیاتا ہوں میں تلوار ہی گئے دی بول یہ کا پانی ہم ہمارے پاس تھوڑے سے ٹینٹی تھے تو ہم نے یہ راستہ صاف کرنے کے لیے انہیں بھی فوڑ دیئے تھے اور کافی دیر ایسی مائننگ کرتے کرتے ہم فائنلی وہاں تک پہنچی گئے تھے وہ ٹائم لگاتا سے بتاؤں تو اس ٹرانگھول میں گھومتے گھومتے ہمیں ہمیں ایک لائی بریری بھی مل گئی تھی تک میں ویسے زیادہ پڑتا تو نہیں پر یہاں پہ انچائنٹ میں بھو کافی جلے دگڑی مل جاتی ہے فائنلی ہاں پہ ہمیں پورٹل بھی مل گیا تھا تو میں نے فٹا فٹ سے یہاں پہ انڈر آئیں لگا دی تھی اور فائنلی اب ٹائم آ چکا ہے اس انڈر ایگن کو ہرانے کا اور انڈر ایگن کو مائنے سے پہلے ہمیں اس کے سارے کشتر توڑنے پڑیں گے تو ہم نے وہی کام کیا اور اس کے آج ہم تھوڑا اپنے مقصد سے بھٹک گئے تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے کی ایرو مار رہے تھے ہاں ہم نے تھوڑا ٹائم باس کیا تھا اس کے لئے معاف کر دینا اور میرے لگا میرے میرے لگا تو سالے تیدر رہ کے مجھے مار رہا انڈر ایگن کو مارتے ہیں اوکے آجو ہونی چی آجو اوکے یہ نیچا چکا ہے آری بھئی تم بھی سو سامنے سے مارو اوکے بھر میں گیا شیٹ 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 شوٹ گیاں ہؤں ہونے دا ہے ہاں پہ ہم نے اینڈردائ violent کو آجا تا اور اسے ماندے کے بعد ہمیں کافی ساری ایکسمی لی تھی ہم نے جب سے بھوکے میرے لی تی وہاں پہ ہم دونوں ایلائٹر لینے کے لیے کہیں تو چلے گئے تھے یہ یا میرے کو ایک چیز بتاؤ کہ یہ PBNC تو وہ بھی جنا کہ وہ سیٹ رہتی ہے یہ والا ایڈیا میرے کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا یہ ہوتا کیا ہے میں تو اسے بھی سٹوں گولی بولتا ہوں مطلب ہوتا ہوگا سیس سے پیچھے دیکھ بھی میری کتنے سارے وینڈرمین ہیں بھائی بھائی میں کہاں پہ آگیا بھائی بھائی ہاں پہ کیا ہو رہا ہے بھائی ہاں پہ کیا ہو رہا بھائی ان کی آنکھ میں مات دیکھیں بس دیکھو اگر آپ پہ دیکھیں نا تک کھال چھتا دیں گے یہ انٹرپل ہے کیا ہاں سامنے چلتے ہیں نا اور کافی دیر سنگھرز کرنے کے بعد مجھے فائنلی اینڈ سٹی ملی گئی جہاں پر میں نے ایک لائٹر بھی دیکھی تھی لیکن وہاں کا سرکر مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا وہ کہاں ٹیلی پوٹ ہو گیا پتہ نہیں چلا جہاں تر اینڈ کی لوٹ کافی زیادہ تکڑی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں مجھے یہ ایسی بیکار چیسٹ کیوں ملتی ہے ایک پینٹ ملی ہے یہ اچھی بات ہے اور اب آکرکار وہ سمیہ آ چکا ہے جس کا ہمیں بے سبلیت سے انجار تھا ایلائٹر لینے کا ایلائٹر لینے کے بعد اب ہمیں واپس اپنے گھر بھی جانا تھا لیکن ہم دوبارہ سے وہ راستہ بھول گئے اور جہاں پہ میں اور آریا بھی یہ دونوں الگ 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 ڈائشن میں چلے گئے تھے تاکہ ہمیں دو الگ الگ گرینڈ سٹی مل سکے اور کافی دیر آگے چلنے کے بعد ہمیں فائنلی وہ پورٹل مل بھی گیا تھا اب بس اپنے واپسے گھر جانا تھا اور فائنلی ہاں اپنے گھر بھی پہنچ چکے ہیں اور ہمارے ہنڈائٹے بھی پورے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آئی ٹھیک ویڈیو کو یہاں پہ ہی اینڈ کر دینا چاہیے اور اگر تمہیں ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے نا تو پلیز یا اٹھو لائک کر دینا کمنٹ کر دینا اور ہم میل سے تم سا اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی اور نئے نئے ویڈیو کے یا ٹوپی اگر تمہیں پتا ہو تو کمنٹ کر دینا اور ہم فائنپ کو چیک کرنا مت بھولنا میں نے لینک دیسکرپس میں دی رکھا تم جا کے مہاں سے اپنا آگاونڈ بنا سکتے ہو بائی بائی چلا جاتا ہوں کسی کے بیٹ میں درختے دل کے ترانے لیے چلا جاتا ہوں کسی کے بیٹ میں درختے دل کے ترانیلی